اب سعودی عرب ایک اسلامی ملک نہیں نا سعودی عرب میں پول کنارے ایک فیشن شو ہوا سویمنگ سوٹ فیشن شو اب وہ جو سویمنگ سوٹ فیشن شو ہے اس میں شدید ویسٹرن قسم کی لباس میں ایکس پوز کرتی ہوئی خواتین پول کنارے کیٹ وouک کر رہی ہیں ہمیں سعودی عرب کو ایزا یعنی اسلامی دنیا کا ایک رہبر ملک دیکھنا چاہیے یا پھر ہم ایزا سعودی عرب کو ایزا ملک دیکھنا چاہیے جب سعودی عرب چینج ہوتا ہے نا تو پھر ہمارا وہ جو نمونی ہوتا یہ کیا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے وہ ایسے کھلتا ہے دنیا جدید ہوگی تو ٹھیک ہے وہ بڑے مارڈن ہیں سعودی عرب جدید ہوگا تو ہم کیا کہیں بے غیرت جو سعودی عرب ہے اور باقی جو دیگر اسلامی مالک ہیں تو سعودی عرب باقیوں کے مقابلے میں ٹھیک معاشی ترقی کر رہا ہے پہلے جب ابتدام ہے خواتی نامیں بائکس پر نظر آتی تو ہم یوں نا ان کو یوں دیکھتے تھے پھر اس کے بعد پچھلے کوئی عرصے میں جب زیادہ نظر آتی ہیں تو ہم یوں دیکھتے ہیں آپ پچھلے کوئی عرصے سے میں نے دیکھا کہ لوگ نہیں بھی دیکھتے ہیں اور ذرا سا یوں بر کے دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب کا موڈرن نظم کی جانب سفر جاری ہے اس کو موڈرن نظم کہا جائے یا پھر کچھ اور اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواستے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجھا دیجئے تو اس کو موڈرن نظم کہا جا سکتا ہے موڈرن نظم دیفنیٹلی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ موڈرن نظم پلس پلس نظر آ رہا ہے جس طرح سے اب دیکھیں سعودی عرب کیا ہے جب میں اور آپ سعودی عرب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فرسٹ ایمیج کیا بنتے ہیں سرزمین مقدس ہمارے ذہن میں حرمین کی ایمیج جاتی ہے خانہ کعبہ کی ایمیج جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی ایمیج جاتی ہے ہمارے ذہن میں وہ جو کلوک ٹاور اور اس کے آس پاس جو خانہ کعبہ کے آس پاس بڑے ہوتیل ہیں مقدس مقامات وہ ان کی ایمیج جاتی ہیں ہمارے ذہن میں یا شاید ہمارے ذہن میں وہ جو قنتورہ غطرہ اگال وغیرہ وہ جو لباس ہے ان کا اس طرح کے ایک بندی کی ایمیج جاتی ہے یہ ہوتا ہے نا تو یہ سعودی عرب کا ایمیج ہے ہمارے سامنے جن لوگوں نے دیکھ رکھا ہے ان کے ذہن میں ظاہر ہے کہ دیکھنے کی ویسے مزید ایمیج جاتی ہے تو سعودی عرب کا ایمیج یہ ہے کہ سمبولک اور مذہبی مقام پاکستان کے لیے پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے جو سعودی عرب ہے وہ مذہبی رہنما کے طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں یہی مقام ہے جب سعودی عرب چینج ہوتا ہے نا تو پھر ہمارا وہ جو نمونی تھا یہ کیا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے وہ ایسے کھلتا ہے اب یہ تازہ کام کیا ہوا کہ سعودی عرب میں پول کنارے ایک فیشن شو ہوا سویمنگ سوٹ فیشن شو اب وہ جو سویمنگ سوٹ فیشن شو ہے اس میں شدید ویسٹن قسم کے لباس میں ایکس پوز کرتی ہوئی خواتین پول کنارے کیٹ واک کر رہی ہیں پوز کر رہی ہیں جو بیٹھے ہوئے شرکہ ہیں وہ بھی جدید ترین اسی لباس میں ہیں اور یہ ہیڈلائن اس لیے بن رہی ہے یہ کہاں ہے سعودی عرب میں سعودی عرب کی ہیڈلائن ویسے بڑی بنتی ہے ہاں ویسے بھی بنتی ہے اچھا پھر ہم جیسے بھیک مانگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں پھر بہاں سے ایک تو ہمیں شفاعت کی مذہب کی اور جو بلیسنگز کی بھیک ہے وہ بھی وہیں سے چاہیے اور جو مالی بھیک ہے وہ بھی وہیں سے چاہیے تو ہم پھر ایک الگ انداز میں دیکھتے ہیں اب جب ایک وہ ہوتا ہے سعودی عرب میں محمد بن سلمان تبدیلی لارہے ہیں وہاں پہلے کیا ہوا کہ جی وہاں خواتین کے لیے سینما کھل گیا اچھا پہلے سینما کھل گیا خواتین آنلی سینما کھل گیا خواتین کی ڈرائیونگ کھل گئی پہلے خواتین وہاں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تھے جو ہم سب کے ہی رشتدار وغیرہ وہاں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ روزگار کی سلسلے پہ جاتے ہیں تو ہوتے ہیں تو میرے ایک دوستے اس کا جملہ مجھے بڑا یاد رہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہاں تو وہ حال ہے کہ آپ کی بیگم کو اگر پدینا چاہیے تو اس کے لیے بھی اسے آپ کی ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے مطلب وہاں کونسپٹ نہیں ہے خواتین کے باہر نکلنے کا اس طرح کے حالات تھے اس میں چینج آ رہا ہے بڑے بڑے مالز خواتین کا اکیلے وہاں موجود ہونا ڈرائیف کر کے خود پہنچ جانا یہ سارا چینج ہے ہمارے ہمیں بھی چینج آئے پچھلی کوئی عرصے میں کہ ہم نے دیکھا ہماری خواتین بائیکس پر ہمیں نظر آنے لگی پہلے جب ابتداء میں خواتین ہمیں بائیکس پر نظر آتی تو ہم یوں نا ان کو یوں دیکھتے تھے پھر اس کے بعد پچھلی کوئی عرصے میں جب زیادہ نظر آتی تو ہم یوں دیکھتے ہیں اب پچھل کوئی عرصے میں دیکھا کہ لوگ نہیں بھی دیکھتے اور ذرا سا یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خاتون چلا رہی ہے کئی دفعہ لوگ وہ آرے ہوتے ہیں خاتون چلا رہی ہے دور سے گزر جاؤ وہ ڈرائیف کرتی ہو خاتون سے بھی یہ ہمارے ہاں ڈرائنے کا احتیاط حالانکہ خواتین بہتر ڈرائیور ہوتی ہیں مردوں سے بہتر ڈرائیور ہوتی ہیں یہ کلک ٹاپک ہے لیکن بہرحال ہمارے ہی بھی چینج آیا اچھا یہ چینج آنا چاہیے خواتین کا امپاورڈ ہونا یہ چینج ضروری ہے اب ہمارے ہاں تو ان ڈرائیور بائیکیا پہ بھی خواتین کام کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ گھر کو سپورٹ کرنا ہے تو کریں اچھی بات ہے گھر میں کوئی بندے کی ایکسیڈنٹ میں ہڈی ٹوٹ گئی بچوں کو سکول لانا لے جانا ہے دوائی لانی ہے کام ہے دس چیزیں ہیں گھر میں کوئی بوڑی خاتون ہے بوڑا ہے بزرگ ہے ان کو لے کر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس آنا جانا ہے کچھ کام کرنا ہے بیٹھے نہیں کہ جی بندہ آئے گا اب بندہ جو ہے وہ کراچی جیسے شہر کی اگر آپ مثال لے لیں تو جو صبح چھے بجے جائے گا وہ کراچی کے ٹرافک میں خوار ہونے کا دارڈ بجائے گا اسے آپ کہیں اب آؤ امی کو لے کر چلتے ڈاکٹر کے پاس وہ کہے گا مافی یہ والا حال ہوتا ہے اکثر تو خواتین امپاورڈ ہوں گی تو دس کام خود کریں تو سعودی عرب میں بھی امپاورمنٹ آ رہی تھی لیکن وہ ہمارے ایک اور چیز ہوئی کہ یار یہ تو سانو غیرت والے پلتے بلا کے تھے سعودی ماہی کتھے چلا گیا اب وہ جو ہے نا وہ سعودی ماہی جو ہے وہ جدید ہوتا جا رہا ہے نیوم بنایا نیوم انٹریٹینمنٹ سٹی ہے محمد بن سلمان کا ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ اب وہ ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ وہ چل رہا ہے پھر سعودی عرب جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے کہ صرف تیل بھی کب تک چلیں گے یا صرف یہ جو ٹورزم ہے ریلیجیس ٹورزم اس پہ کب تک چلیں گے پیسے اور چاہیے گھاڑی بھی تو اشتار کرنی ہے ہاں جب اور پیسے چاہیے تو پھر آپ کو جدید ہونا پڑے گا آپ کے ہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی آئیں ٹورزم کے لیے آئیں باقی چیزوں کے لیے آئیں بزنس کے لیے آئیں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں تو سعودی عرب نے اوپن اپ کرنا شروع کیا اب جب اوپن اپ کرنا شروع کیا یہ تو ریلیکس ہے نا لوگوں کے لیے جو نون لوکلز ہیں ان کے لیے نا دیکھئیے نون لوکلز کے لیے ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوکلز ہیں ان میں بھی آپ کو تبدیلی فیل ہو رہی ہے صحیح ہے اب سعودی عرب میں اگر خبر لگے ہمیں سعودی عرب کو ایزہ یعنی اسلامی دنیا کا ایک رہبر ملک دیکھنا چاہیے یا پھر ہم ایم سعودی عرب کو ایزہ ملک دیکھنا چاہیے آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سعودی عرب کو ملک کی طور پر دیکھیں صحیح ہے لیکن کیا ایکسپٹ کر پاتے ہیں نہیں اس لیے کہ اس کی سمبالک ویلیو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہم اپنے لیے تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کسی دوسرے ملک میں بلکل ٹھیک ہے میں وہی آپ سے کہہ رہوں نا اب اگر سعودی عرب وہ جو میں کہہ رہوں یہ جو مو کھلتا کہ بے غیرت یہ کیا کر رہے ہیں اب ہمارے یہ کیا ہوتا ہے لڑکا سگریٹ پیتا ہے تو اس کی صحت خراب ہوگی لڑکی سگریٹ پیئے گی تو اس کا کردار خراب ہوگا ٹھیک ہے نا اس کا کردار خراب ہے لڑکا سگریٹ پیئے گا تو تمہیں اپنی صحت کا خیال نہیں ہے لڑکی سگریٹ پیئے گی تو بڑی بڑیاں کر دی ہیں ہاں بے غیرت بس سگریٹ کا غیرت سے تعلق تو نہیں ہے صحت سے تعلق ہے تو اسی طرح سے سعودی عرب دنیا جدید ہوگی تو ٹھیک ہے وہ بڑے مارڈن ہیں سعودی عرب جدید ہوگا تو ہم کیا کہیں گے بے غیرت وہ والا ہے نا معاملہ اب سعودی عرب کی ہم چونکہ دیکھتے ہی ایک الگ انداز پر ان کی اپنی ایک مرزی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اپنے معاشرے میں بھی اس پر بڑی ہیڈ لائن بنتی کیا یہ کیا ہو رہا ہے یعنی سعودی عرب میں وادی اولہ میں وہ کا فیشن شو ہوا اب اس فیشن شو میں خواتین جو تھیں وہ مختصر ترین لباس میں تھیں ویسٹرن موڈلز تھی اب وہ ویسٹرن موڈلز جس طرح کی لباس میں شوٹ کروا تھی اسی طرح کی لباس میں شوٹ کروا رہی تھی یعنی گھوڑے تھے وہ گھوڑوں کو چٹانوں کو ان کے گرد بازو ہمائل کرتی ہوئی خواتین تھی اب وہ بڑی ہیڈ لائنز بن رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں اب وہ سعودی خواتین بھی نہیں تھی لیکن پھر ابھی سعودی عرب سے ایک خاتون نے کسی بیوڈی پیجنٹ میں بھی حصہ لیا یہ بھی ہوا تو وہ بڑا عجیب ہیتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب بدل رہا ہے اتنا بدل رہا ہے ہمارے ہاں یہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے تو نہیں رکھانا یہ سب کچھ وہاں ایک بیچ بھی کھلا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں جو نون لوکلز ہیں انہیں بھی بیچ پر بیچ ویئر میں اب وہ بیچ ویئر کیا ہوتا ہے بیچ ویئر تو بیچ ویئر ہوتا ہے تو اب وہ بیچ ویئر میں پہنچنے کی اجازت نہیں تھی اب وہاں نون لوکلز کے لیے بیچ مختص کر دیا گیا کہ آپ ان بیچز پر جا سکتے ہیں اور جیسے آپ بیچ پر جاتے ہیں ویسے جا سکتے ہیں اب وہاں جو ہے وہ یہ بھی ہیٹ لائن بنی کہ سعودی عرب چینج ہو رہا ہے سینما کھل گئے خواتین کی ڈرائیونگ کھل گئی پھر اس کے بعد سعودی عرب میں یہ بھی ہوا کہ بغیر محرم کے خواتین کو عمری کی اجازت یہ بھی ہو گئی تو بہت تیزی کے ساتھ چینج جا رہا ہے سعودی عرب گھوم ہو رہا ہے میرے یہ خیال ہے کہ سعودی عرب مقابلہ کر رہا ہے دیگر گلف کنٹریز سے اب ان گلف کنٹریز میں حالات وہ نہیں ہیں جو سعودی عرب میں اور جو مسلمان ظاہرے اپنی ویلیوز کے ریلیجس ویلیوز کے حساب سے لے کر چلتے جو دبائی کا حال ہے ان کا وہ مذہبی تشخص نہیں ہے نا جیسا سعودی عرب کا ہے اب جو دبائی کا حال ہے دو دبائی کی جو بات ہے وہ بالکل مختلف ہے نا دبائی تو is as liberal as Thailand as liberal as امریکہ تو وہ تو وہ والا حال ہے ہمارے جب ہم جیو کے ساتھ دبائی میں کام کر رہے تھے تو ہمارا ٹرینر امریکہ سے آیا اس نے کہا بھئی this is more modern than امریکہ اور وہ modern infrastructure کی زاویی سے بھی کہہ رہا تھا اور یہ جو آزادیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا پھر اب جو انہوں نے اسرائیل سے محبت کی پینئے بڑھا لی ہیں تو اس کے بعد وہ اور modern ہو گئے ہیں مطلب وہ سب کچھ جو تھائیلنڈ میں ہے وہ سب کچھ دبائی میں ہے اسی طرح سے کچھ اور گلف کنٹریز میں بھی ہے مطلب قطر بڑا open بڑا liberal ہے اسی طرح سے کوئیت میں بڑی حد تک مکمل نہیں ہیں لیکن بڑی حد تک چیزیں بڑی مختلف ہیں یہاں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ وقت شاید لگ جائے لیکن پھر آہستہ شاید جمہوریت بھی آئے گی ٹھیک ہے نا یعنی یہ جو شاہی خاندان ہے صرف یہی حکمران ہوگا یہ بھی کتنے برس چل پائے گا تو یہ چینج آئے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج آئے گا گو کہ بہت سلو آئے اچھا اتنی آزادی دی جائے گی پھر آنی دیکھئے آزادی کا یا چینج کا پروسس وہ ہے کہ پھر وہ رکھ نہیں پاتا وہ پھر آتا چلا جاتا کیا ہوتا تھا ہمارے ہاں جو مساجد ہیں ان کا اور علماء کرام کا ایک وقت تھا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مائک ہے یہ شیطان ہے یہ شیطانی ہے لاؤڈ سپیکر شیطانی ہے ٹھیک ہے اب وہ انہی کا سب سے بڑا ٹول ہے تو چینج کی کوالٹی یہ ہے کہ چینج کبھی بھی رکھ نہیں پاتا آتا چلا جاتا ہے مدب چینج جو ہے وہ پانی سے زیادہ تیز ہوتا ہے گھستا ہے گھستا ہے اپنی جگہ بناتا ہے اسی شیپ میں آتا ہے اور باقیوں کو پانی اس شیپ میں آتا ہے چینج باقیوں کو اپنے شیپ میں لاتا ہے اور لاتا چلا جاتا ہے تو اس کی ریزسنس بھی ہوتی ہے جو سعودی عرب ہے اور باقی جو دیگر اسلامی مالک ہیں تو سعودی عرب باقیوں کے مقابلے میں ٹھیک معاشی ترقی کر رہا ہے دیکھئے معاشی ترقی جو ہے یہ سب معاش کے لیے دکھئے رہا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو معاشی ترقی ہے نا یہ بنیادی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو مذہبی معاشرتی باقی ترقیوں ہیں وہ معاشی ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھیں گی اور اسی طرح سے بڑھیں گی اور اس سے وہ افیکٹ بھی ہوں گی ان کو شیپ کرنے میں بھی معاشی ترقی کا سب سے بڑا کردار ہوگا تو چونکہ سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا کہ پیسے بنانے کے لیے دیگر وینیوز پہ بھی جانا ہوگا دیگر جو وہیں رستے ہیں ان کو بھی اپنانا ہوگا تو پھر آپ کو معاشرت میں بھی چینج نظر آئے گا آپ کو مذہبی آزادیوں میں بھی چینج نظر آئے گا اور آپ کو چینج نظر آتا چلا جائے گا اب سعودی عرب ایک اسلامی ملک نہیں نا پریکٹیکلی دیفینٹلی اسلامی ملک ہے سعودی عرب نہیں اس انداز سے کہ جو لبرل لزم سعودی عرب پہلے والا سعودی عرب نہیں رہا اور سعودی عرب جو آج ہے میرا خیال ہے کہ کوئی بیس سال بعد بیس سال بعد یہ سعودی عرب بھی نہیں رہے گا مزید بت لے گا نظر یہ تارک متین تھے گفتو کو آپ نے مرائزہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ